بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق علامہ اقبال کی پڑھائی مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ مشکل اور خاص الفاظ کو خط کشید کیا تھا آج ہم اس لیکچر میں الفاظ کے مہنی مختصر سوالات کے جوابات اور الفاظ جملے پڑھیں گے بچوں اب ہم الفاظ مانی پڑھتے ہیں الفاظ مانی عبادت گزار عبادت کرنے والا مصور تصویر بنانے والا عزمت بڑھائی لانت ملامت تڑپ بے قراری وقف کرنا چھوڑنا اصلاح کرنا درست کرنا مقبول مشغل بچوں الفاظ مانی پڑھنے کے بعد اب ہم اس کے مختصر سوالات کے جوابات جانتے ہیں سوال نمبر ایک علامہ اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے اس کا جواب دیکھیں علامہ اقبال نو نومبر اٹھارہ سو ست ستر کو سیال کوٹ میں پیدا ہوئے سوال نمبر دو کن لوگوں کی تربیت سے اقبال سچے اور پکے مسلمان بنے اس کا جواب دیکھیں اپنے اصازہ کی تربیت سے اقبال سچے اور پکے مسلمان بنے سوال نمبر تین علامہ اقبال کی شاعری کیسی تھی اس کا جواب دیکھیں علامہ اقبال کی شاعری نہائی پورا ست تھی آپ جو بات کہتے تھے وہ دل میں اتر جاتی تھی سوال نمبر چار مصور پاکستان کسے کہا جاتا ہے اس کا جواب دیکھیں علامہ اقبال کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے سوال نمبر پانچ دیکھیں علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں مسلمانوں کو کیا پیغام دیا اس کا جواب دیکھیں علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں مسلمانوں کو محبت اور اتحاد کا پیغام دیا سوال نمبر چھے انسان ساری دنیا پر کس طرح قابو پا سکتا ہے اس کا جواب دیکھیں انسان اپنی محنت اور کوشش سے ساری دنیا پر قابو پا سکتا ہے سوالات کے جوابات پڑھنے کے بعد اب ہم الفاظ جملے پڑھتے ہیں پہلا لفظ ہے جس کا ہم نے جملہ بنانا ہے وہ ہے نحمد ازاتی بہت بڑی نحمد ہے عبادت گزار علامہ اقبال عبادت گزار انسان تھے خواب علامہ اقبال نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا وقف کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی جائدار اسلام کے لئے وقف کر دی پر اثر علامہ اقبال کی شاعری بہت پر اثر ہے امید ہے بچو آپ کو سبب علامہ اقبال کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ الفاظ مانی مختصر سوالات کے جوابات اور الفاظ جملے آسانی سے سمجھ آگے ہوں گے اللہ حافظ